بھارتی فوج کی جانب سے مقبوزہ وادی میں بھی آدھ بھرپور انداز میں جو ہمیں آزادی پاکستان منایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں مختلف شہروں میں پاکستانی پچم عویزہ کیے گئے ہیں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور ابھی اطلاعاتی ہیں کہ ریلی پر دھاوا بولا گیا ہے بھارتی فوج کی جانب سے کابیس فوج نے ریلی پر دھاوا بولا اور آسیا اندرابی سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ میر وائز عمر فاروق کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ریلی میں ہزاروں افراد شریک تھے بدمست بھارتی دریندہ فوج کے ظلم و بربریت کا سلسلہ تھم نہیں سکا ہے سری نگر میں یو میں آزادی پاکستان کے موقع پر ریلی کا انکال کیا گیا لیکن کابیس فوج نے ریلی پر دھاوا بول دیا ہے آسیا اندرابی سمیت درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں خواتین لیڈر ہیں آسیا اندرابی اور حریت رہنماؤں کو آج پھر زخمی کیا گیا ہے وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ریلی میں ہزاروں افراد شریک تھے ایک بار پھر سے پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا گیا ہے ان معصوم کشمیری مسلمانوں کے جانب سے لیکن بدمست بھارتی دریندہ فوج نے آج بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں ان معصوم کشمیریوں پر اور سری نگر میں آج جو میں آزادی پاکستان کے موقع پر ریلی نکالے گئی لیکن اس ریلی پر کابیس بھارتی فوج نے دھاوا بول دیا مج societies